موسیقی اور پائیدار سیاسی حل کے لیے کی جانے والی کوششوں کے جواب میں کیا جا رہا ہے واضح رہے اس سے قبل یمنی مسلح افواج نے سعودی تیل کمپنی آرامکو کے متعدد یونٹس کو تباہ کرنے کے بعد تین روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا جس کے فوری بعد ہی سعودی اتحاد نے یمنی شہری آبادیوں پر متعدد حملے کیے تھے انساراللہ کے سربراہ سید عبد المالک بدر الدین حوسی نے کزشتہ روز بیان میں کہا تھا کہ سعودی اتحاد جنگ بندی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دے ورنہ پشیمان ہوگا اور آج سے یمن میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے جو کہ یمن کی بہران زدہ عوام اور مسلم امہ کے لیے خوش آئین اقدام ہے